وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے فَوْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا اللہ کہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کر لے وَتَدْعَاكَ اور تیری بات کو مان لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حملت العرش ہیں ان کے بارے میں خبر بھی ہے کہ وہ آٹھ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے سنن ابی دعوت کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی یا اوزن علی مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کی بات بتاؤں من حملت العرش جنہوں نے اللہ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے کیا بیان کیا؟ اِنَّنَا بَيْنَا شَحْمَتِ اُزْنِهِ اِلَا عَاتِقِ نَسِيرَةَ سَبْعِ مِعَتِ عَامِ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے شَحْمَتِ اُزْنِ اس کی کانوں کے لوس لے کر اِلَا عَاتِقِ اس کی کندے تک اتنا فاصلہ ہے مسیرتہ سبعِ اتعام سات سو سال تک سفر کیا جائے تو کندے اور کان کا درمیانی فاصلہ پہنی ہوتا اگر یہاں کا فاصلہ سات سو سال کا ہے تو وہ پورا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا ایسے ہی آٹھ فرشتوں نے اللہ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کی عائز کو اٹھایا ہوا ہے موسیقی